بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وعلی رمش رحلی شدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ اولی برد عالم اللہ اسلامیہ یہ شعبان المعظم شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مالا مالا فرمائے محترم سامعید ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ شعبان المعظم شریف میں جو ایک رات ایسی ہے جس میں اگر کوئی بندہ کوئی انسان دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان سے سنیں اور اس قلعب کو اپنے ساتھی تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل سکے محترم سامعید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پاچ راتیں ایسی ہیں جس میں اگر کوئی شخص دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس بات کو آپ ذرا ذہن نشین رکھیں یوں تو اگر کوئی بندہ دعا مانگے کسی بھی وقت انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس بات کو تو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن پاچ راتیں ایسی ہیں جس میں اگر کوئی بندہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے نمبر ایک جو رات ہے وہ ہے جمعہ کی شب یعنی جمعہ رات کا دن گزارنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ جمعہ کی شب کہلاتی ہے اگر کوئی بندہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے دوسری جو شب ہے وہ ہے رجب شریف کی شب یعنی رجب شریف کی پہلی شب رجب کی پہلی تاریخ جو آتی ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی شب اگر کوئی انسان اس رات کو دعا مانگے تو اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے اب تیسری جو شب ہے وہ ہے شب بارات کے شب یعنی شہباد المعظم شریف کا جب مہینہ آتا ہے اس کی جو پندہ میں شب آتی ہے شب بارات اس کی رات میں اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے چوتھی جو شب ہے وہ ہے عید الفطر کی شب پانچ میں شب عید العزہ کی شب یہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو ان پانچ راتوں میں اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو خوب دعا کرتے ہیں ہم تو خوب دعا مانگتے ہیں ہماری تو دعا قبول ہی نہیں کی جاتی ہے عزیزانی ملت اسلامیہ اس طرح کا غمان ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے آپ حضرات یاد رکھیں جب کسی انسان کی دعا دنیا میں قبول نے کی جاتی ہے تو وہ دعا اس کے لیے آخرت کا زخیرہ بن جاتی ہے سب سے پہلے آپ حضرات ان باتوں کا یاد رکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا نمبر ایک آپ دعا مانگنے سے پہلے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑے ہیں پھر اس کے بعد آپ یہ خیال کریں کہ میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا تو یقینا میری دعا ضرور قبول ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے مولا میں گناہوں ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما پھر آپ کو اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے کسی کو آپ نے ستایا ہے تو آپ اس سے بھی جا کر معافی مانگنے تو میرے بھائیو ہم لوگوں کو ان کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دو قبول نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتیں ایسے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے سخت گناہ گار ہیں اللہ رب العزت یعنی اگر کسی بندے کی دعا دنیا میں قبول نہیں کی جاتی ہے تو وہ دعا اس کے لئے آخرت کا ذر خیرہ بن جاتی ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ